جہیز تو بہت بڑی لانت ہے لیکن یہ ہے ریاج بھئی کوئی ایک بندہ تو ختم نہ کر سکے جب تک ہم خود اپنا آپ پر ٹھیک نہ کریں گا نہ جب تک ختم نہ ہو سے صدای میو کے اندر میں میننجک ایڈیٹر ہو اور سلیم بھائی ہاں ڈیپٹی ایڈیٹر حافظ سلمان ہاں چیف ایڈیٹر اور ہم تینوں کی یوں خاصیتی ہے کہ ہمارا تینوں کا باپ ان کو نام نور محمد ہو بلگل جی الحمدللہ اتفاق ہے اتفاق اپنی بہانن کے گھر حصو لے کے گئے ہو وہ تو رون لگی جی ہم تو ختم ہو جاؤں گا ہمارا تو ہنچان ختم ہو جاؤں گا میں نے کہی بھائی کیسے ہو جائے گا یہ تیارہ چیک ہے یہ تیارہ پیسہ ہاں یہ تیارہ حق ہے دکھلا وائے چھوڑو سیدھی راہ پہ آوتم بیٹی بہان کو حصوہ کے نام لگاؤتم ارشدوہ کا گھر میں واقع راج ضروری ہے مت سوچو کہ شادی میں بس داج ضروری ہے اسلام علیکم ناظرین میں ریاض نور میں اور آپ دیکھ رہا اور رہبر میواد کو مشہور پروگرام میں اس سپوت اسلام علیکم سلیم انجم بھائی اور ٹھیک ٹھاکو ماشاء اللہ بڑا اچھے لوگا آپ سے ملکے کافی دن بعد ملکات ہوئی ہے اور ہماری ایک بہت مشہور کہاوت ہے دوہا ہے کہ سمت اور سپوت میں سانجھو سبکائی کو ہوئے اور نتھو کار کپوتسو بوسا وینا کوئے سلیم انجم بھائی کی میں تھوڑی سی یہ آئی بھی بتا دوں کہ پاکستان کا اندر واحد میگزین ہے جو میو حوالہ سے نکلے ہیں میون کی جو کلچر ثقافت اور میون کی نمائندگی کرے ہیں وہ ہے صدای میو میگزین جو کہ شہید اجمل خان میو نے اپنی زندگے میں شروع کر رہا ہو جو کرانچی سے ایک میو تحاد جماعت بنی ہیں وہاں کو جو بانی چیئرمین ہو وہاں صبح جب وہ دنیا سے چلا گا شہید ہوگا تو حافظ سلمان تارک میو صاحب نے وہ کنٹینیو رکھو واقعے اندر سلیم انجم بھائی ڈیپٹی ایڈیٹر بھی رہیا لیکن جب ان کی مصروفیت ملازمت کا حوالہ سے بڑھ گی تو ایڈیٹر شپ سوئی نمازلت کری لیکن برادری پروگرام جہاں بھی ہو وہاں یہ اپنے شمولیت یقینی بنا وہاں تو یہ حوالہ سو بھی میں بہت شکریہ دے کروں آپ کو جی بڑی میرے پانے راج بھئی ہماروں نے خوشی ہوئے پروگرام میں جا کے ہماری برادری کی ایک موٹیویشن ہے تو تین چار جو انیشیٹی بہت اچھا حافظ صاحب کا لب جیسے میو سپوٹی وارڈ ہے پھر باس بات جو تعلیم جنہیں بچان نے اچھا نمبر لیا اللہ وارڈ دینا یہ بڑا اچھا بڑی قوم لو بڑی ایک جو ہے نا پڑھائی کا باملہ میں بچان لو بڑی اویرنس ملی ہے ہندھ سندھ میں انڈیا تک بڑا فی مسا میں آئے خودوا میں ایڈوں میں بڑا اچھا ہرے پروگرام دیکھاں اور کافی جو انڈیا کی ہماری ہسٹری ہے بزرگن کی اور جو جہاں سو ہم آیا ہمارا ابا اجداد آیا ان کی جب ہم نے پڑھا ہے یاسو ہی تو ہم نے پتلے گئے سارو اب تو بزرگ تو ترگا سارا تو بڑا اچھو لے گئے باسو نا ان دو جیسے آپ کو رہبر میں بات ہے یاسو تو انڈیا ہے پاکستان تقریبا جو قوم میں جڑتی جاری ہے بہت شکریہ سلیمن جن بھائی اب میں اپنا بنیادی سوالن کی طرف آ رہا ہوں آپ کی گوت اور آپ کو پچھلو گاؤں کون سو ہیں رج بھائی ہم جو ہمارا دادا جی ہے حاجی بھمبر کھان ان کا والدہ سائمیر کھان سائمیر کھان یہ ہے رام باسو نا انڈیا سو رام باسو تو ہم گوت ہماری باگھوڑیا ہے ہاں پچھلو گاؤں ہوں اور رام باس ہے باسو بعد ہم ہی نہیں بسا کے تو آج تک چکٹ ہون جائے یاسو عام لفظوں میں کچھ لیں تو آج تک ہی نہیں ہے الحمدللہ سلیمن جن بھائی آپ کو دادا جی ہی نہ آئے ہو آپ کو والد صاحب ہی نہ آئے ہو نہیں ہمارا پردادہ آئے ہو پردادہ ہی نہ آئے ہو وہ بڑا بزرگ ہے جب جو سائمیر کھان وہ بہت بزرگ ہے جب آیا تو ہمارا دادا جی جب ینگ ہو تو ہم نے اپنے دادا جی دیکھو پردادہ نہ دیکھو تو آپ کو جو خاندان رام باس میں بیٹھو ہے تو ہون کوئی خاندان ہے آپ کو یا کہ سارو ہی نہ آگو یا کہ جیسے کہ رہے ہیں ایک دادا کے اولاد ہی نہ آگی ایک ہون رہ گی نہیں کچھ ہاں پہلے آوے ہاں جب ہم چھوٹا ہو کر رہا تو وہاں سے بعد کچھ حالات جب خراب ہویا بلکہ میرے دادا جی بھی ایک دفعہ گئے ہو کوئی شادی ہی جو غالباً 84-85 کی بات ہے تو ہم جب چھوٹا ہو کر رہا تو ویسے بعد کوئی ایسے کوارڈینیشن رہی نہ ہے لیکن کوئی مانا آپ ایسا نام ہاں یاد اپنا خاندان میں سو نہیں موہب یاد کوئی نام یاد نہ کیونکہ دادا چی پہلے بتا کر رہے ہو تو دوہزار دس میں ان کی وفات ہوئی ویسے بعد کوئی ایسے سورس رہ ہوئی جو ہم لوگ بتا تو کوئی بات سلیم انجم بھائی آپ یا بتاؤ کہ جب ہجرت ہوئی ہی تو آپ کے جو بڑا بزرگ ہا وہ ہنچیک اٹھاون میں یا کچھلین میں ہینی آر بیٹھایا کہ کہیں اور آکے بیٹھایا نہیں نہیں فرس ٹائم ہینی آیا ہینی آر بیٹھایا ہنی ہم لوگ کلیم لات ہویا ایک مربع زمین ہمارا دادا جی اللہ لات ہوئی جبکہ ہون تو زیادہ ہی کلیم زیادہ ہو لیکن ہن انے ایک مربع لات کری ٹھیک ہے تو شروع سو پارٹیشن سلے کے سوڑتالیس سلے کے سنتالیس سلے کے آج تکھی نہیں تو آپ کو جو والی صاحب ہو وہ کتنا بھائیاں دو بھائیاں والصاحب اب دوسرا کو کہنام چاچا ہو یا تایا آپ کو جو ہمارا اببہ ہوا کنام نور محمد ہو جو چچا ہوا کنام اسرائیل خان وہ دونوں اللہ پیارا ہوگا پہچو ایک وقت ہو صدای میو کے اندر میں میننجک ایڈیٹر ہو اور سلیم بھائیاں ڈیپٹی ایڈیٹر حافظ سلمان ہاں چیف ایڈیٹر اور ہم تینوں کی یوں خاصیتی کہ ہمارا تینوں کا باپ ان کو نام نور محمد ہو بلکل جی الحمدللہ اتفاق ہے اتفاق کی بات ہے حافظ صاحب باپ کو نام بھی نور محمد اور آپ کا والد صاحب نور محمد اور میرا والد صاحب کو نام بھی نور محمد یہ ایک بڑی بات ہی نور نو ہی نہ پھیلو پاکستان میں ان کو نہیں جی بڑی ایک سٹارڈنیر محنت کری ہم نے جب نا ہم نے کسور میں پروگرام کروایا ہو پھر کسور میں آپ یاد ہوئے گو جو پارک ہی طلوع میں کروایا ہو جائے گا تو یہ جو استمائی شادین والا پروگرام یہ سارا جب کی اپنی محنت ہیں یہ جب شروع ہویا اور آج تک الحمدللہ بے ایک بڑا پھلدار درخت بن چکا بلہ پانچ شادین پر شروع کرو نا پانچ شادین پر سو تو آج پچاس انتر پہ پہنچی پڑی ہے تین سو تقریبا سین تیس بچین کے شادی ہو چکی ہیں کچھ سال ہی ہوئے ہیں ہاں کچھ سال ہی ہوئے ہیں اس سن دو ہزار پندرے میں پہلو پروگرام ہوئے ہو ہاں شاید کسور میں ہوئے ہو پہلو پروگرام تو آپ یا بتا سلیم بھئی پولیس میں آپ کی کہا جوب ہے میں پولیس میں جی اسیسنٹ سب انسپیکٹر ہوں اور میں پرسنل سٹاف افسر لگ رہا ہوں ای ایس پی رائیوینڈ سرکل کے ساتھ تو ہم ایک سرکل رائیوینڈ ڈیل کرنا اور ہن جو مقامی سیاست ہے جو ہلکا کی ایک سیاست رہوئے ہمار ہن چیئرمن وغیرہ بنا ہوں سرپنچ بنا وہاں میں بھی آپ کو حصہ لے ہو ہم نے چیئرمنی کو الیکشن لڑا چھوٹا بھائی نے رشید نور نے تو واسوباد پھر وہ الیکشن ہے ہم سردار تفیل کا بیٹا کا مقابلہ پہ ہم وہاں تھوڑا سو وٹن سلوز کر گا واسوباد اب چھوٹا بھائی ہے جو وہاں اپنا انجومت تاجران کو چیئرمن ہے ایک بہت بڑی موبائل مارکیٹ ہے ہماری تحصیل میں کوٹر اترکیشن میں واقع سطر ہے دوسرا نون لیگ سوابس تہاں سٹی کو نائب سطر ہے اور بہت چھوٹو ہے فاروق جو جلا کو جاں نا زلہ کسور کو نون لیگ کو اڈیشنل جنرل سیکٹری ہے ماشاء اللہ تو تعلیم کہاں تک مکمل کریں تعلیم میں نے جی اپنا افکری پہلے تو پھر ابھی جو ہے نا ریسنٹلی ہمارا محکمہ میں ایک اعلان ہوئے جو بندوں گریجوئٹ نہ ہوئے گوائے ایسے چھو نہ لگا سا ہوں تو میں چونکہ دو ہزار چھوٹیس میں میری پرموشن ہے تو میں نے سوچھی بھی تنے تو ٹائم ہے کہ میں اوپن یونیورسٹی سے بیئے کر رہوں میرے الحمدللہ تین سمیسٹر کلیر ہوگا آخری ہے تو آگے مرے پرورگام کریں انشاءاللہ یا کر کے پھر اللہ لبی سلیم انجم بھائی نو بتاو کہ یہ جو آپ کو گاؤں ہیں چکا تھاون علماروف کچھل ہیں ایسے یہ تو یہاں میں میون کا کتنا گھر ہیں یہاں میں جو میکسیمم یہ کوئی ٹوٹل گاؤں جو ہے سات سو گھرن پر مشتمل ہیں اور ہمارا ساڑھے تین سو گھر تقریباً میون کا آدھی آدھی آبادی ہے مطلب آدھی آدھی دوسری قوم آدھی تو یہاں میں جو بڑی گوت ہے وہ باگھوڑی آئی ہے یا کوئی اور بھی گوتن کا لوگ ہن بیٹھا نہیں جو ہن سب سو بڑی گوت جو ہے بھوڑلیا بھوڑلی سو جو آیا ہون سو بھوڑلی سو ان کی گوت کوئن سے پت ہو تو یہ اب ان سو بھوڑلے کہوائیں ہیں پتنا یہ کون آمو جیسے اتنا سی بھوڑلے کا لوگ سمجھ جائیں گا ہاں تو وہ بڑو مشہور ہے بھوڑلیا نمبر مانگتنا آپ سے پھر کہوں گا جی جی میں نمبر دے دوں وہ ہن ہمارے کافی جو سب سو جادہ ہن میون میں جو فیملی ہے نا سب سو بڑی وہی ہیں جو بھوڑلیاں ہاں جو بھوڑلی سو آیا وہ سو بات کچھ چھاپر کہاں چھاپریاں کہیں وہاں ان سو وہ سو بات ہمارا جو ہے نا مطلب رام باسیاں یعنی کیسا علاقہ ہمارے تھوڑا گھر زیادہ ہاں تھوڑا کامہ برابر برابر صحیح ہیں لیکن زیادہ تعداد بھوڑلیاں کی ہے بھوڑلی سو جائے اور جو ہمارے دیکھنوڑا بھائی ہیں ان لو میں بتا دوں کہ کچھ گوت ایسی ہاں کچھ گوت کا لوگ ایسا ہاں جن کا گاون کا نام زیادہ مشہور ہے جیسے کہ باگھوڑیاں باگھوڑیاں کی گوت ہے لنڈاوت لیکن یہ اپنا باگھوڑیاں کا نام سے زیادہ فیمس ہے ایسی ہم نوگنیاں ہمارے نوگنیاں کی گوت ہے بھلیانا لیکن ہم نوگنیاں کا نام سے زیادہ مشہور ہیں ایسے کچھ لوگ ہیں ہر ایک نا اب جیسے دولو ہوتاں دولو تو ان کا نام سے فیمس ہے گاون کا نام سے پہچا یہ چھاپریاں میں اپنا دیکھنوالے ناظرین لوگ یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان میں جب ہماری میو قوم نے ہجرت کری یہ سب کچھ ہون چھوڑ چھاڑ کے آگا بلکل لٹا کھوسا آیا اور ہینہ آکے انہیں مہنت کری ٹھیک ہے نا انہیں کہہواں کے پتان سے روٹی کھائی اور انہیں پیازن سے روٹی کھائی انہیں لکڑی کاتی مہنت کری مزدوری کری لیکن انپڑھ میون نے اپنا بیٹا بیٹی پڑھایا اپنی اولاد پڑھائی یہی وجہ ہے کہ اگر ہم پولیس کی بات کریں تو ڈی آئے جی کا اہدہ پہ بھی دو تین میون کو نام آوے ہیں اور اگر ہم فوج کی بات کریں تو برگیڈر کا اہدہ تک ہماری میو قوم کے لوگ ہیں کہاں مختلف شعبان میں شاید ایسا کوئی شعبان نہ ہے اگر میں وکیلن کی بات کروں تو قصور میں کم از کم ساڑھے سات سو آٹھ سو وکیل میون کا چھو رہیٹا ایسی ہے نا تو یہ کہا ہے اس صرف تعلیم اور تعلیم ایک روشنی ہے اور جہالت جو ہے نا ایک اندھیرہ ہے اور اندھیرہ کئی سو ختم ہوئے گا روشنی سو یعنی کہ تعلیم سو تو سلیم انجم بھائی ہماری جو بڑی میوات میں میو قوم آباد ہے انہوں بہت بڑی تعدادات ہیں انہوں بھی بہت بڑی تعدادات ہیں آپ ان لوگ کوئی ایسا پیغام دے کہ جو ان کے لیے آج کل کی جو نوجوان نسل ہیں ان کے لیے ایک سبق ہو جائے جی ریال بھائی اپنا ایک بڑی تشویشناک ہم چونکہ ہم حکمہ میں آن ہماروں ایک جو سارا معاملات ہم دیکھا ہاں والدین سو یہی گزارش کرا خدا رہا اپنا بچان پر دھان رکھو انہوں تعلیم دلاؤ وہ تعلیم ملے گی تو انہیں ہر چیز کو پتو لگے کہ ہمارے ہمارے کونسی چیز اچھی ہے کونسی نقصان دے ہے تو میروہ پر ہم یہی ایک بھی کچھ تعلیم پر توجہ کر اپنا بچان کی جو ہے نا سرگرمین پر بھی توجہ دیا سلیم انجم بھائی ہماری برادری میں جاہن بہت ساری چیز اچھی ہیں ایک دو چیز ایسی جڑی پڑی ہیں جو یا کے لیے بدنامی کو باعث نہ صرف ہماری اپنی قوم ہے بلکہ دوسری قوم کا لوگ بھی ہماری یا جو ہماری ایک دو چیز ہیں جن کے لیے میں بات کر رہا ہوں جیسے جہاز کی ڈیمانڈ کرنوں یا جیسے بہران بیٹین کوئی وراستی حق کھا جانوں تو ان کے بارے میں آپ کا حق ہو یہ حصہ دینا چاہیے بہران بیٹین کے شادی سادگیس کرنی چاہیے تیا کبھارا میں کوئی دیکھو ریاج بھائی ہم نے کچھ ہماری زمین ہی کوئی نا اوٹسائیڈر سے پڑی مطلب ہم لوگ کوئی ایسا رستو نہ ہو کوئی معاملہ تھا ہمارا نا تو ہم وہاں صحیح طریقہ کوئی کاشت نہ کر پا رہا ہم نے وہ سیل کر دی تو ہم نہ میں اپنی بہران کے گھر حصہ لے کے گئے وہ تو رہن لگی جی ہم تو ختم ہو جاؤں گا ہمارو تو ہنچان ختم ہو جاؤں گا میں نے کہی بھئی کیسے ہو جائے گا یہ تیارو چیک ہے یہ تیارو پیسہ ہاں یہ تیارو حق ہے تو ہمارو میروں تو پیغام جو ہے کہ یار خدا کے لئے اپنے بہران بیٹین سنے یا ظلم مت کرو ان کا حق کے مچھین ہو ہم تو ہن ہمارے پر دیرہ پر پر پچائتا ہوں وہاں معاملہ آتا ہوں لوگ ان لوگ یہ بتاؤں کہ یار خدا کے بعد سے اپنے بچین کاربھاناں کا حق کے مچھین ہو ان لوگ دیو اگر اللہ برکت کرنی ہے تو ہروں بچ گو وہاں میں بھی ڈبل کر دے گا ورنہ تو تم ان کا بھی لے لی ہوگا تو برکت نہ ہوگی تو ختم ہے ہر چیز اور جو شادین میں ہم بہت بھری دیوان جیو جہیز تو بہت بڑی لعنت ہے لیکن یہ ہے ریاج بھئی کوئی ایک بندہ تو ختم نہ کر سکے جب تک ہم خود اپنا آپ پر ٹھیک نہ کرنگا جب تک ختم نہ ہو سکے لاکھ تم پٹ ہی جاؤ پیغام دے ہی جاؤ لیکن ہم نے تو چاہیے ہم اپنا آپ پر چینج کریں تو یقین ہوں سارا ماشر چینج ہو جائے گا ملکہ صحیح بات ہے میرے ایک نغمہ ہے سورت سیرت علم و ہنر اور لاج ضروری ہے مت سوچو کہ شادی میں بس داج ضروری ہے وقت اندر ایک بولے آخر میں کہ دکھلا وائے چھوڑو سیدھی راہ پہ آوتام بیٹی بہن کو ہی سووہ کے نام لگاؤ تم ارشدوہ کا گھر میں واقع راج ضروری ہے مت سوچو کہ شادی میں بس داج ضروری ہے اللہ کے نبی کو فرمان ہے بیٹی کی وراثت کو حق اور منع کرو واسو دہج سو لیکن ہم کہاں کریں کہ ہم دہج بڑھ چڑھ کے دیماں اور حصہ کا نام پہ ہم نہ دیں دس ہجار روپیار ایسے نا جی ناظرین یہاں میرے ساتھ سلیم انجمیو صاحب لیکن گوتل لنداؤت اور ان کو پشلو گاؤں ہے رام باس ہین یہ چک اٹھاون میں جیسے ہی ہم آن وہاں کوٹ رادہ کشن سو وہ جو سڑک بھائی پھرو لو جاوے ہیں واپس پٹرول پم کے سامنے سو ایک راستہ نکلے ہیں کچھ لین لو شروع میں ہی ان کو ڈیرہ ہے اور ما شاء اللہ اللہ پاک نے نواز رکھ کہاں جو بھی علاقہ کی پنچ پنچ آتن کا جو کام ان کا ہی ڈیرہ پہ ہو وہاں اور دیری نہ ہمارا دوست ہے صدائے میں اسے جڑو پڑو ہو اور ما شاء اللہ برادری کامن میں اب بھی جڑو رہوے ہیں اور خاص لگاؤ رکھے اپنی قوم سو لیکن ان کی جو سیاستیں وہ صرف قومیت کی بنیاد پہ نہ ہیں بلکہ انسانیت کی بنیاد پہ ہے کیونکہ جو ان کو علاقوں ہیں ہون اگر آدھا میں وہاں تو آدھا دوسری برادری سو جڑا لوگ ہیں اور مشترکہ طور پر انہیں لے کے چلا ہیں سلیم انجم بھائی بہت اچھا لوگو آپ سے بات کر کے اور آپ دوستان سے میں یہی کہ ہوں کہ ہمارے یہ پروگرام میں بس شیئر کر دیو گھرے لوٹا لوٹا بہت شکریہ اللہ حافظ